نمستے سواغت ہے نیو بیجنس آئیڈیا کے ساتھ حاجی رہے ہیں دوستو میں دونوں ویڈیو ایک ساتھ دکھا رہا ہوں آپ کا سمعہ ہمارے لئے کافی گمتی ہے اس لئے میں آپ کا خیال ہمیشہ رکھنے کی کوشش کرتا ہوں دوستو آپ ایک طرف دیکھ رہے ہیں کہ ایک طرف دوستو پنی پاؤچ چھوڑی چھوڑی پیکیجنگ ہو رہی ہے اور ایک طرف دوستو آپ کا چوکلیٹ کینڈی فیل کر کے اسے پیک کیا جا رہا ہے جی ہاں دوست دوستو اس بیج پیکلر کی مدد سے نہیں پیک کرنا ہے اگزامپل کے دور پہ میں آپ کو صرف دکھا رہا ہوں اگر آپ چاہیں تو دوستو یہ سیلنگ مسین آپ دیکھ پا رہے ہیں سیلنگ مسین کی مدد سے آپ پیک کر سکتے ہیں جی ہاں دوست اسے پیک کرنے کا فائدہ یہ ہوگا کہ اس میں جرہا بھی گیپ نہیں رہے گا اور ہوا نہیں جائے گی اندر اور اچھے خاصے پروڈک آپ کا پیک ہو جائے گا دوستو بات کر لی جائے مارجن و پروفیٹ کے بارے میں تو میں سوٹکٹ میں بتا دینا چاہتا ہوں کہ ایک جو تو آپ دیکھ پا رہے ہیں ایک کینڈی جو ایک پنی جو ریڈی ہو رہی ہے تو تیس پیسے کا اولی پڑ رہا ہے کتنے کا تیس پیسے کا اور آپ اسے کس طرح سے سیل کرو گے آپ کا کیا پروفیٹ ہوگا دکان در کا کیا پروفیٹ ہوگا اس ویڈیو میں پورا ڈیٹیل میں دینے والا ہوں دوستو اس بیجنس کی شروعات آپ کیسے کریں گے پہلے آئیڈیا تو میں نے دینے کا پورا کام کر دیا ٹھیک ہے اب اس کی شروعات کیسے کرو گے تو شروعات کرنے کے لیے دو دوستو آپ کو اپنے نیئر میں اسٹیشنری کی جو دکان ہوگی وہاں پر ویجیٹ کرنا پڑے گا اور آپ نے کبھی نہ کبھی گیفٹ پایا ہوگا یا گیفٹ کسی کو دیا ہوگا جو گیفٹ کے اوپر دوستو پنی ہم پیک کرتے ہیں یاد ہے آپ کو چمکیلی پاکی کافی کلر کلر کی پنی آتی ہے سلور گولڈ اور پرینٹ والی پنی بھی آتی ہے تو یہ پرینٹ والی پنی ہی ہے دوستو جسے ہم نے کٹنگ کر کے رکھا ہوا ہے ٹھیک ہے اور کٹنگ کر کے ہم چھوٹا چ چھوٹا دیکھ بار ہے کس طرح سے ہم نے کینڈی پیکنگ بیجنس آئیڈیا ایک نکال دیا دوستو اس بیجنس پہ اگر ایک لائک آپ دیتے ہیں تو بہے کافی موٹی ویٹ ہو جاؤں گا ٹھیک ہے تو اس طرح سے دوستو آپ شروعات کر سکتے ہیں اور پرینٹ پاؤچ ہو سکتا ہے سلور پاؤچ ہو سکتا ہے گولڈن پاؤچ ہو سکتا ہے کافی کلر کے پاؤچ آپ کو مل جائیں گے پاؤچ یعنی دوستو پنی پنی لانے کے بعد کرنا ہے آپ کو کٹ کر لینا ہے کٹ کر کٹ کر سکتے ہیں اور کٹ کرنے کے بعد دوستو آپ کو پھلال ایک چھوٹی سی سیلنگ مسین کی ضرورت پڑے گی جس سے دوستو آپ اس طرح سے چھوٹے چھوٹے پہلے پاؤچ بنا لیجے ٹھیک ہے پاؤچ بنانے کے بعد کرنا کیا ہے دوستو ایک سائٹ میں آپ دیکھ پا رہے ہیں کہ اس طرح سے ہم اس میں کینڈی ڈالتے ہیں اور کینڈی ڈالنے کے بعد اس پر بھی اسٹیپلر مار دیا جاتا ہے لیکن آپ کو اسٹیپلر نہیں مارنا ہے آپ کو سیلنگ مسین کی مدد سے آپ کو کام کرنا ہے کیونکہ آپ کو بیجنس سٹارٹ کرنا ہے ہم آئی جہاں صرف دے رہے ہیں ٹھیک ہے تو اس طرح سے دوستو آپ پیک کر کے اپنا کام شروع کر سکتے ہیں اور بات رہے گی پروفیٹ مارجن کی تو دوستو ایک پیس آپ کا تیس پیسے کا ٹریڈی ہو رہا ہے اور پچاس پیس کا آپ کومبو بنا سکتے ہیں جو کی آپ کا پندرہ روپے کا مال ریڈی ہوگا اور دکاندار کو دوستو آپ تیس روپے میں بڑی آرام سے سیل کر سکتے ہیں یعنی پندرہ روپے کا آپ کا پروفیٹ اور د سیدھا سیدھا ایک روپے کتاب سے پچاس روپے اور دکاندار کا بیس روپے کا پروفیٹ بڑی آرام سے ہو جا رہا ہے جی ہاں دوستو بات رہے گی اس طرح کی سلور پنی بھی آپ لاسکتے ہیں اور اسے علاقے کٹنگ کر کے اس کا بھی چھوڑے چھوڑے پاؤنج بنا سکتے ہیں اور بنانے بعد ایک ایک کامبو بن رہا ہے دیکھ پا رہے ہیں پچاس پیس کا آپ کامبو بنا سکتے ہیں اور کامبو بنانے کے بعد دوستو دکان پر بڑی آرام سے سیل کر سکتے ہیں یہ بیجنس چلنے والا نہیں دوستو دوڑنے والا ہے ہنڈیڑ پٹسن گیرنٹی ہے میری کیونکہ ایسا بیجنس ابھی تک کسی نے نہیں دیا ہے اب اس کی دوستو ریسیپی کیسے بنائیں گے جو آپ کا سوال ہی ہوگا کینڈی جو یہ بنایا ہے آپ نے یہ کیسے بنے گا تو دوستو کینڈی بنانے کے لیے بہت ہی آسان ہے آپ کو جو پائپ اس میں دکھر ہی کینڈی میں یہ پائپ آپ کو کافی سستے مل جاتا ہے یا اون لائن مانگا سکتے ہیں یا آپ نے نیئر میں ٹائے کر لینا اون لائن میں آپ کو اس مانگانے کے بعد کرنا کیا ہے بات رہی جو چوکلیٹ ہے جو ٹوپی ہم نے بنایا یہ کیسے بنے گا تو دوستو اس کا بھی ریسیپی آپ سرچ کر سکتے ہیں کوئی ضرورت نہیں کیا آپ لمبا پیس بنایا آپ چاہے تو گول گول یا چپٹے چپٹے پیس بنا کر بڑے آرام سے اس میں کینڈی ڈال دینا ہے بس پھل کر کے رکھ دینا ہے بس وہ ایک دو گھنٹے بعد ریڈی ہو جاتا ہے نگالنے کے بعد کرنا کیا ہے دوستو پاؤش بنا کر پاؤش میں مال پ تاریکے سے جوگاڑ کے تاریکے سے میں بتا رہا ہوں اور اس جوگاڑ سے کرنے کے بعد اگر آپ کو ٹھیک ٹھاک اچھا لگتا ہے آگے جا کے تو پھر اپنی آپ خود کا برانڈ بنا سکتے ہیں برانڈ یعنی پانی پاؤش پرینٹ اگر کرا کے پاؤش بھی ریڈی میٹ سب کچھ مطلب کسی مسینی والے کو پکڑو اور وہاں سے چھوڑے چھوڑے پاؤش بنوا کر گھر پہ لائیے اور لانے کے بعد اس طرح سے ٹوفی ریسیپی گھر پہ بنا کے پیک کیجئے پیک کرنے کے بعد دکان پہ اب یہ مال آپ سیل کر سکتے ہیں اگر ہمارا بزنس آئیڈیا جرہ بھی آپ کو پھرند آیا ہو تو دوسرے ایک لائک کر کے چینل سبسکرائب کرنے کا منہ نہ بھی کرے تو چلے گا لیکن لائک کر کے کمنٹ جرور کر دینا